آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے روزگار کے ٹینشن سے دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں ہاں رحمان الدنیا والآخرہ ہے لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے او بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے دنیا کا بھی مالک ہے میں اسے راضی کر لوں وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا میری آخرت بھی اچھی کر دے گا ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا تمہارے گھر میں آفیت آ جائے گی لائف انجائی کرنے لگو گے کیونکہ رب راضی ہے نا ایک فارمولا یاد رکھو جس سے رب راضی اس سے سب راضی ہم رب کو راضی نہیں کرتے ہم سب کو راضی کرتے ہیں ہمیں رب کو راضی کرنا ہے اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے